اسنو پیرسر سیزن 3 اپیسوڈ 9 اس سے پہلے کی سبھی سیزنز اور اپیسوڈز کے لنکھ ڈسکرپشن میں ہیں اگر وہ ویڈیوز نہیں دیکھی ہیں تو پہلے انہیں جا کر دیکھئے اپیسوڈ شروع ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف تو بین اور ایلیکس میلینی کو ڈھونڈ رہے تھے وہیں ہم تیر مہینے پہلے کا سمیہ دیکھتے ہیں جب میلینی ایک ڈبے والی ٹرین میں اسٹیمیلیشن اور سسپنشن ڈرک کے سہارے جی رہی تھی اسٹیمیلیشن اس کی بڈی کو زندہ رکھنے لائک پاور دے رہا تھا اور سسپنشن کی مدد سے میلینی ایک ایک ہفتے تک سوتی رہتی تھی جس وجہ سے اسے زیادہ پاور کی ضرورت نہیں پڑتی تھی اور اب اسی طرح سے سنو پیرسر کو ڈھونٹے ڈھونٹے میلینی کو ایک سو بہتر دن بیت گئے تھے یعنی کی آلموس چھے مہینے اور اب اسی کے ساتھ میلینی کو پاور دینے والے اسٹیمیلیشن بھی ختم ہو چکے تھے اور ان سب کے پیچھے سمیں بین کی وائس سنائی دیتی ہے جو بول رہا تھا کہ ہم اپنے چاہنے والوں کے ساتھ اپنی زندگی بتاتے ہیں اور پھر جب ہم انہیں کھو دیتے ہیں تو خود کو بھی کھو دیتے ہیں لیکن پھر سے کچھ سمیں بعد خود کو سمان لے کے لیے ہم نئے رشتے بناتے ہیں مگر میں آج بھی اسی امید میں ہوں کہ وہ واپس آئے گی اور پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اس اسنو پیرسر پر جو ایک ہزار تیس ڈیبوں کی ٹرین ہے اس کے بعد انجن میں سبھی میلینی کو ڈھونڈ رہے تھے اور تب ہی جوشی کو میلینی دکھ جاتی ہے میلینی ایک ڈیبے والی چھوٹی جو ٹرین میں آگے بڑھتی جا رہی تھی اور اب میلینی کو دیکھتے ہی پہلے تو بین میلینی کا ٹریک بدلتے ہوئے اسے اسنو پیرسر کے ٹھیک بگل والے ٹریک پر لے آتا ہے اور پھر اس کے بعد بین ایک کرین کو اس کی ٹرین کے اوپر رکھ دیتا ہے اور پھر جوشی اپنا سوٹ پہن کر میلینی کی ٹرین پر کود کر اس کی ٹرین اور کرین کو آپس میں جوڑ دیتی ہے اور اب فائنلی ایک سو بہتر دن بعد لگ بک چھے مہینے تک اسٹومیلین اور سسپنشن ڈرگ کے سہارے زندہ رہنے کی کوشش کرتے ہوئے میلینی واپس اپنے گھر آگئی تھی وہ اسنو پیرسر میں آگئی تھی اپنے لوگوں کے بیچ اپنے پیار کے پاس اپنی بیٹی ایلیکس کے پاس اس کے بعد میلینی کو ڈاکٹر پیلٹن کے ہسپٹل میں ایڈمٹ کرا دیا جاتا ہے جہاں پر ایلیکس تین دن تک بے ہوش میلینی کا خیال رکھتی ہے اور اس کے پاس رہتی ہے اور اب فائنلی تین دن بعد میلینی کی آنکھیں کھلتی ہیں اور اسے ہوش آ جاتا ہے میلینی کے ہوش میں آتے ہی ایلیکس اور میلینی دونوں کی آنکھوں میں آنسوں تھے وہ دونوں خوش تھے ایک دوسرے کو بہت کچھ بتانا چاہتے تھے مگر خوشی اتنی زیادہ تھی کہ آنسوں کے سوائے کچھ اور نکل ہی نہیں رہا تھا اور اب ایلیکس میلینی کو گلے لگا لیتی ہے اور پھر بین وی وہاں آ جاتا ہے جو میلینی کو ہوش میں دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور اب جیسے ہی پوری ٹرین میں یہ پتا چلتا ہے کہ میلینی کو ہوش آ گیا ہے ویسے ہی پوری ٹرین سے بہت سارے لوگ ایک ایک کر کے میلینی سے ملنے آنے لگتے ہیں اور پھر سب کے ملنے کے بعد آخر میں آندھرے میلینی سے ملتا ہے جو میلینی سے نیوڈن کے بارے میں بات کرتا ہے اور نیوڈن کی سچائی کے بارے میں بھی بات کرتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ میلینی کو انجن میں لے جاتا ہے انجن میں آتے ہی میلینی سب سے پہلے ہاوی کو گلے لگاتی ہے اور پھر فائنلی اپنی جگہ واپس آ جاتی ہے ہیڈ انجینئر کی کرسی پر اس جگہ جہاں سے وہ اپنی پیاری ٹرین سنو پیرسر کو چلاتی تھی اس کے لوگوں کو زندہ رکھتی تھی اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ میلینی ہارن آف افریقہ کا ڈیٹا چیک کر رہی تھی کیونکہ وہ جاننا چاہتی تھی کہ جو جھوٹی کہانی آندری نے لوگوں کو سنائی ہے اس میں کوئی دم ہے بھی یا نہیں کیونکہ میلینی ایسی انسان نہیں تھی جو صرف کہانیوں اور ایموشن کے بیسس پر فیصلہ لے لیتی ہو اور اب ڈیٹا چیک کرنے کے بعد میلینی بین سے پوچھتی ہے کیا تم نے اس ڈیٹا کو ہاوی سے چیک کروایا اصل میں ہاوی موسم کا کافی اچھا جانکار تھا تو اسی لئے وہ چاہتی تھی کہ پہلے ہاوی اس ڈیٹا کو چیک کرے بین میلینی کی بات سن کر اسے بولتا ہے ہاں ہم نے ہاوی سے یہ ڈیٹا چیک کروا لیا ہے اسے بھی یہ ڈیٹا صحیح لگتا ہے اور اب میلینی بین سے بولتی ہے لیکن تم نے ہاوی کو یہ نہیں بتایا کہ ہارن آف افریقہ میں نیو ایڈ نام کی کوئی جگہ ہے ہی نہیں تو پھر ہاوی کی ریپورٹ پر ہم کیسے بھروسہ کر سکتے ہیں اور اب میلینی کو آندری کی کہانی اور ڈیٹا پر یقین نہ ہونے کی وجہ سے میلینی مسٹر ویلفرڈ سے ملتی ہے اور اسے مل کر یہ جاننے کی کوشش کرتی ہے کہ آخر کار مسٹر ویلفرڈ نے میلینی کو کیوں بچایا اب ہم دیکھتے ہیں کہ میلینی مسٹر ویلفرڈ سے مل کر جب یہی سوال کرتی ہے کہ اس نے میلینی کو کیوں بچایا تو مسٹر ویلفرڈ میلینی کے سوال کا جواب دیتے ہوئے بولتے ہیں کہ میلینی یہاں پر سب لوگ آندری کی جھوٹی کہانی پر ہی زندہ ہیں جبکہ تم تو اچھے سے جانتی ہو کی اپوکلپ جیسے حالاتوں میں دماغ سے کام لینا چاہیے نہ کی دل سے اور میں یہ بات بہت اچھے سے جانتا تھا کہ میرے علاوہ تم اکھیلی سمجھدار ہو جو ان حالاتوں کو سمجھتی ہے اور کیونکہ میں یہاں پر قید تھا تو تمہارے علاوہ میرے پاس اور کوئی آپشن نہیں تھا میلینی مسٹر ویلفرڈ کی بات کو سن کر بولتی ہے کہ میلینی تم صرف مجھے بٹکانے کی کوشش کر رہے ہو اور کچھ بھی نہیں اب میلینی کا جواب سن کر میلینی سے بولتے ہیں کہ میلینی آٹھ سال پہلے جب ہم نے سنوپی ایسر کا سفر شروع گیا تھا تب بھی ہارن آف افریقہ کی پٹریاں بہت زیادہ بری حالت میں تھی تو سوچ کے دیکھو اب تک تو برباد ہو چکی ہوں گی تو اب تم خود سوچ سکتی ہو کہ اب اگر ہم ان راستوں پر گئے تو ہماری ٹرین ہارن آف افریقہ پہنچنے سے پہلے ہی پلٹ جائے گی اور سب مارے جائیں گے ویسے بھی اتنی ٹھنڈی میں ہارن آف افریقہ کے اندر نیوڈین ہونا ناممکن ہے اور اب مسٹر ویلفرڈ کی بات سن کر میلینی کے دماغ میں بھی یہ بات بیٹ گئی تھی کہ ہارن آف افریقہ جانے کا مطلب ہے ایک جھوٹی کہانی کے لیے دنیا کے آخری بچے انسانوں کی جان خطرے میں ڈالنا اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف یہ سب چل رہا تھا وہیں دوسری طرف روت میلینی کے واپس آنے اور نیوڈین پہنچنے کی خوشی میں ایک شاندار پارٹی رکھتی ہے یہ پارٹی اتنی زیادہ شاندار ہوتی ہے کہ اس پارٹی میں سنو پی ایسر کی آخری بچی سوی وائنز کو یوز کر لیا جاتا ہے اور روت ایسا اس لیے کرتی ہے کیونکہ یہ پارٹی نہ صرف میلینی کے واپس آنے کی پارٹی تھی بلکہ یہ پارٹی سنو پی ایسر کے لیے ایک فیر ویل پارٹی بھی تھی اب جب پارٹی چل رہی تھی تب میلینی آنڈرے سے بولتی ہے کہ آنڈرے ہمیں ہارن آف افریقہ والے پلان کو کینسل کرنا ہوگا اور لوگوں کو سچائی کے بارے میں بتانا ہوگا میلینی کو ہارن آف افریقہ والے پلان پر کیوں بھروسہ نہیں تھا وہ ایسا کیوں بول رہی تھی ان سبھی سوالوں کے جواب جاننے کے بجائے آنڈرے میلینی سے یہ بول کر سائیڈ ہو جاتا ہے کہ میلینی نیوڈین ہی ہمارا فیچر ہے اور اب آنڈرے کی یہ بات سننے کے بعد میلینی سمجھ گئی تھی کہ آنڈرے سمجھنے کو تیار ہی نہیں ہے کہ نیوڈین جانے کا مطلب موت ہے اور اب کیونکہ میلینی فینٹیسی پر جینے والوں میں سے نہیں تھی اور وہ یہ بات سمجھتی تھی کہ بلے ہی سچائی کتنی بھی کڑوی سہی مگر دنیا کے آخری بچے انسانوں کو مارنے سے تو بہت ہی بہتر ہوگی اس لیے وہ ایناؤنسمنٹ روم میں جاتی ہے اور پوری ٹرین کو سمبودت کرتے ہوئے نیوڈین اور آنڈرے کی سچائی بتا دیتی ہے اور اب جیسے ہی نیوڈین اور آنڈرے کی سچائی سب کو پتا چلتی ہے ویسے ہی پوری ٹرین آنڈرے کے خلاف ہو جاتی ہے اور اب آنڈرے، زارہ، لیانا، بیز، بین اور جوشی کو اپنی جان بچانے کے لیے بیگ ایل اس کے انجن میں چھپنا پڑ جاتا ہے اور اب ایک طرف تو میلینی نے ہاوی کے ساتھ مل کر سنو پی ایسر اور اس کے انجن پر قبضہ کر لیا تھا وہیں ان سب کے بیش ٹرین میں مسٹر ویلفرڈ کے سپورٹرز بھی اپنے بگوان کو بچانے میں لگے ہوئے تھے جنہیں سب لوگ ویلفرڈائٹ کہتے تھے اب ہم دیکھتے ہیں کہ میسیز ہربوڈ نے پہلے تو ایک زہر کی چھوٹی جی بوٹل ایل جے کو دے دی تھی اور پھر وہی زہر کی بوٹل ایل جے ایک عورت کو دے دیتی ہے اور جیسے ہی وہ گارڈ سگار پیتے ہیں ویسے ہی ان کی موت ہو جاتی ہے اور پھر جب تک میلینی اپنی سیکیورٹی کے ساتھ مسٹر ویلفرڈ کو پکڑنے کے لیے ان سے پوچھتا چکنے کے لیے ان کے پاس پہنچتی تب تک مسٹر ویلفرڈ وہاں سے بھاگ چکے تھے اور اب ایک طرف تو پوری ٹرین میلینی کے سپورٹ میں آگئی تھی اور میلینی نے سنو پیرسر پر قبضہ کر لیا تھا وہیں آندرے کو اپنی اور اپنے لوگوں کی جان پچانے کے لیے بی گیل اس کے انجن میں چھپنا پٹ رہا تھا اور بات کریں مسٹر ویلفرڈ کی تو وہ تو آنے والی جنگ کے لیے خود کو تیار کر چکے تھے اور یہیں اپیسوڈ ختم ہو جاتا ہے تو کیا میلینی اپنی ستہ کو برقرار رکھ پائے گی کیا ہے مسٹر ویلفرڈ کا وار پلین اور کیا کرے گا آب آندرے اور آخر میں صرف ایک ہی سوال کون کرے گا ایک ہزار تیز ڈبو والی سنو پیرسر پر راج ان سبھی سوالوں کے جواب جاننے کے لیے دیکھتے رہیے وی ایکسپرانیشن موبین ہندی